بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باق خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کفیل کے منظوری کے بغیر حروب کینسل کرانے کی شرائط کیا ہیں وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ کفیل کے منظوری کے بغیر مخصوص شرائط کے ساتھ حروب کی رپورٹ منسوخ کی جا سکتی ہے وزارت افرادی قوت و سماجی بیبود نے کہا ہے کہ کفیل کے منظوری کے بغیر مقررہ شرائط کے مطابق غیر ملکی کارکنان کا حروب منسوخ کیا جا سکتا ہے سیکٹری وزارت افرادی قوت برائی ورکرز عبد المجید نے توجہ دلائی ہے کہ حروب کی رپورٹ منسوخ ہی اسی وقت ہوگی جب مقررہ شرائط میں سے کوئی ایک پوری ہو رہی ہو وزارت کی جانب سے مقررہ شرائط کے مطابق ایسے ادارے جن کا عملی طور پر وجود ہی نہ ہو ادارہ ریڈ زون یعنی نتاقل احمر میں ہو اور انتظامیہ نے اپنے کل ملازمین میں سے اسی فیصد کے مینطانے بینکوں سے ادا کرنے کی پابندی نہ کی ہو وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود میں حروب کی رپورٹ منسوخ کرانے سے متعلق جو ہدایت جاری کی ہے اس کے تحت ملازم کے پاس نئے ادارے میں کفالت تبدیل کرنے کی سہولت موجود ہونا بھی شامل ہے آن لائن مصدقہ خط ریلیز لیٹر ہو جس میں آجر نے کارکن کے نقل کفالہ کی خواہش ظاہر کی ہو اور کارکن پر آئے تمام فیصے ادا کرنے کا ذمہ لیا ہو نئے ادارے میں غیر ملکی کارکن کے نقل کفالہ کی کاروائی کی تکمیل کے لیے ضروری وہ ضوابط اور شرائط پوری کر رہا ہو تنخواہ میں تاخیر پر کیا گھریلو ملازم کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہے سعودی ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے کہا ہے کہ اگر گھریلو عملے کی تنخواہ میں تاخیر ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن کو اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا اکاز اخبار کے مطابق ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے بیان میں کہا ہے کہ گریلو عملے کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے ترمیم بھی کی گئی ہیں جس سے آجر اور عجیر کے درمیان ملازمت کا تعلق بہتر ہوگا ودارت افرادی قوت کے ترجمان سادہ علیمات نے کہا ہے کہ تمام آجروں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے عجیروں کی تنخواہ مکررہ وقت پر پابندی سے ادا کریں اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی کفیل اپنے گریلو ملازم کا مینطانہ مکررہ وقت پر ادا نہیں کرے گا اور اس سلسلے میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کرے گا تو ایسی صورت میں گریلو عملے کو اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نکل کفالہ کا حق مل جائے گا ترجمان نے کہا ہے کہ نئے قانون میں یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ اگر گریلو ملازم کی ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے فائنل اگزٹ پر وطن جانے کا حق حاصل ہوگا قانون کی دوسری دفعہ میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلسل تین ماہ تک عجیر کو تنخواہ نہ ملے تو ایسی صورت میں اسے آجر کی منظوری کے بغیر نکل کفالہ کا حق ہوگا مدت ملازمت کے دوران تین تنخواہیں مختلف مہینوں میں نہ دینے کی صورت میں بھی نکل کفالہ کا حق حاصل ہوگا خروج عودہ کی خلاف ورزی پر پابندی کمپنی سے واجبات کیسے وصول کریں سعودی محکمہ پانسپورٹ این امیگریشن جو وزارت داخلہ کا زیلی ادارہ ہے قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے خروج عودہ اور خروج نہائی کے اجراع کا ذمہ دار ہے مملکت میں رہائش پذیر غیر ملکی افراد جب مستقل طور پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل اگزٹ جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ چھٹی پر جانے کے لیے خروج عودہ لینا ہوتا ہے خروج عودہ کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ نومبر 2019 میں چھٹی پر گیا تھا بعد ازام واپس نہ جا سکا اب تین برس مکمل ہو چکے ہیں بلکہ ایک ماہ بھی اوپر ہو گیا ہے کیا دوبارہ نئے ویزے پر جا سکتا ہوں سعودی ائرپورٹ پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عودہ کی خلاف ورزی پر تین برس کی پابندی کا اطلاق کیا جاتا ہے ایسے افراد جن پر پابندی کا اطلاق کیا جا چکا ہو وہ تین برس تک کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکتے پابندی کے تین برس مکمل ہونے کے بعد قانونی طور پر مملکت آنے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد کسی بھی ویزے پر سعودی عرب آیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ خروج عودہ کے قانون کی پابندی کا نفاظ اگزیٹ رینٹری ویزے کی مدد ختم ہونے پر کیا جاتا ہے خروج عودہ ویزہ اگر چھ ماہ کا لگایا گیا ہے اس طوران واپس نہ آنے کی صورت میں چھ ماہ گزر جانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں غیر ملکی کی فائل کو ہولڈ کے آپشن میں شامل کر دیا جاتا ہے ہولڈ کا آپشن تین ماہ تک رہتا ہے بعد ازاں سسٹم میں غیر ملکی کو خرج ولمیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایسے افراد جن پر پابندی آئیت کی جاتی ہے وہ مملکت میں کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ دو برس قبل چھٹی پر وطن گیا تھا کمپنی کی انتظامیہ نے کامہ اور اگزیٹ رینٹری کی تجدید نہیں کرائی اس وجہ سے مجھے مملکت کے لیے تین برس کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی کے ذمہ بارہ برس کے واجبات باقی ہیں وہ کس طرح وصول کیا جا سکتے ہیں جوزات کا کہنا تھا کہ اس کیس میں وزارت افرادی کو تو سماجی بیبوت کے مطالقہ شعبے جہاں آجر اور اجیر کے ماہ بین تنازیات کا تصفیہ کرائے جاتا ہے وہاں سے رجوع کیا جائے وزارت کے قانون کے مطابق آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کے واجبات ادا کرے قانون کے مطابق کارکن کے واجبات ادا نہ کیے جانے کی صورت میں کارکن کا حق ہے کہ وہ وزارت کے مطالقہ شعبے میں اپنی شکایت درج کرائے وازر ہے کہ وزارت افرادی کو تو سماجی بیبوت عبادی کے جانب سے آجر اور اجیر کے ماہ بین تنازیات کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے جسے عربی میں تصفیہ خلافات العمالیہ کہا جاتا ہے کمیٹی میں آن لائن شکایت بھی کی جا سکتی ہے وزارت کی ویب سائٹ پر لاغ ان کرنے کے بعد اپنا ایکاؤنٹ بنایا جائے بعد ازان درخواست کی صورت میں اپنا مطالبہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں وزارت کی مطالقہ کمیٹی ایسے متعدد کیس حل کراتے ہوئے کارکنوں کو ان کے واجبات ادا کرائی ہیں اپنے ملک کے سفارت خانے یا کونسلیٹ کے تعاون سے بھی کیس دائر کیا جا سکتا ہے وزارت افرادی کوت کی جانب سے کیس حل کرنے کے بعد کارکن کے واجبات سفارت خانے کے ذریعے اس کے ملک کو ارسال کیے جاتے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ